افثانچہ دراصل افثانی کو انتہائی چھوٹا کردینی کا نام ہے اس بار ہم انتہائی مختصر افثانچوں کا گلدستہ لی کر حاضر ہوئے آپ بھی لطف حاصل کریں لیکن التماس ہے کہ مکمل ویڈیو دیکھیں کیونکہ ہر افثانچہ دوسرے پر سبقت لے جانے والا ہے اور ہم زہد منگی کا سندھی افثانچہ سنتے ہیں انمان ہے غیر ہے اسے اردو کا قالب دیا ہے آکاش موغد نے مولا بش کی بیٹی اسکول سے واپس گھر پہنچی تو اس نے جھڑکتے کے بیٹی سے کہا لڑکی آٹھ کے بعد تمہارا اسکول جانا بن مگر بابا بس اب زیادہ اگر مگر نہ کر میری غیرت کوارہ نہیں کرتی کہ تو بھی شہر سے گزر کر اسکول جائے لڑکی پریشان ہو کر چک کر گئی خاموش رہ گئی اچانک بیٹا گھر میں داخل ہوا بابا بابا باجی کو انکم سپورٹ کے جو پیسے ملتے ہیں نا آہاں کیا ہوا ان پیسوں کو بابا وہ کہتے ہیں جس شم پر پیسے والا میسے جاتا ہے اس شم کی بادی نے شہر سے انگوٹھا لگا کر تفضیق نہ کرائی تو شم بھی بند ہو جائے گا اور پیسے بھی باپ نے زور سے چھلا کر کہا اچھا ایسا کیسے ہوگا بیٹا تو دیر نہ کر جلدی سے بہن کو شہر لے کر جا اشد یا اشد کا سانچہ سنتے ہیں انوان ہے سب کافر ہیں میرے ایک عربی دوست رزوان شمسی نے پاکستان کی سیاحت کا ارادہ باندھا سفر کیا واپسی پر میں نے پوچھا سناؤں پاکستان کو کیسا پایا سب ڈاکٹر ہیں سب مفتین ہیں نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے مگر سب کے سب کافر ہیں ایک بھی مسلمان نہیں ملا مطلب مجھے گستان آگیا ہے ارے بھائی رہ چندتا گیا رہگیر ہو سبزی فروش ہو رکشا ڈرائیور ہو دکاندار ہو یا بزنسمن یا کوئی افسر فقیر دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو کسی سے بھی پوچھ لو فوراں فتوہ جاری کر دے گا ہر شخص نے اپنا فتوہ سنچر گھول رکھا ہے ہر ایک مفتی ہے مسلمان کوئی نہیں کیا مطلب ہے تمہارا ہمیں کیوں کافر بنانے پر تلے ہو میرے لہجے میں تلوی تھی مجھے لگتا ہے حدیث شریف میں جن 73 فرقوں کا ذکر آیا ہے وہ سارے پاکستان میں چنم لیں گے ایک فرقہ دوسری کے پیچھے دوسرا تیسری کے اور تیسرا چوتھے کے پیچھے نماز پڑھنے کا روادار نہیں دو آمنے سامنے مساجد کے پیش امام ممبر رسول پر بیٹھ کر پورے دلائل کے ساتھ دوسری کو کافر قرار دینے کی کوشش میں جھٹے رہتے ہیں تم اپنا مواز نہ کرو تم کون ہو مسلمان یا کافر اگر مسلمان رہنا ہے تو دوسروں کی سکر بعد میں کرو پہلے خود کو مسلمان کامل مسلمان بنا لو شمسی کی بات نے مجھ پر پانی ڈا دیا محمد جمید افتر کا افثانچہ سنتے ہیں انوان ہے خوف خدا صاحب جی بڑی پریشانی ہے میرے کام کا کچھ کریں تاکہ مجھے پینچن منا شروع ہو جائے خیر جن نے ہکرہ سیکھا دیکھو خیر الدین کوئی چار پیسے لگانے پڑتے ہیں ایسے کام تھوڑی ہوتے ہیں کیوں سردر صاحب ہٹ کلٹ نے جونئر کلٹ کو مسکراتی ہوئی تھی تھا اور نہیں تو کیا بندہ کوئی مٹھائی کوئی گوشت کوئی بکری کیران کس تو لاتا ہے سردرنی جملہ آگے بڑھایا نہیں نہیں گوشت مت لانا آج کل سنا ہے یہاں حرام اور مرتا جانوروں کا گوشت بک رہا ہے یہ معاشرہ کب ٹھیک ہوگا یہ یوں نہیں تو اور کیا ہے ہٹ کلٹ نے دکھ سے کہا واقعی سر یہ ظلم ہے لوگوں میں خوف خدا نہیں رہا جونئر کلٹ نے کانوں کو ہاتھ لگاتے بھی کہا صاحب جی اگلی بار پیسے کتنے لانے ہیں خیل دین نے جلتے جلتے سوا کر دیا سبسکرائب پر زیادہ ہوں گے تو افسان کیا ایک کلٹ میں زیادہ افراد تک پہنچے گا اس لیے دوستوں سے کہیں کہ وہ سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن دبا کر اور پر کلٹ ضرور کریں پتلی گردہ یہ انوان ہے خواجہ تیجاز احمد بٹ کے افسان سیلاب کے متاثرین تقریم کی گئی انداد کا گھوشوارہ انکواری آفیسر کے سامنے رکھا تھا اس نے بلند آواز میں پڑھا پندرہ سو نان ایک ہزار کباب اور پانچ سو پانی کی بوتلیں فراہم کی گئیں جی جناب اس نے سل بلا کر گا لیکن اس پیشل برانچ کی ریپورٹ ہے کہ یہاں نہ تنور لگے اور نہ ہی کباب بنا آفیسر نے اسے لئی دہجے میں کہا جونئر احمد نے جو ریپورٹ دی تھی وہی میں نے فائل میں لگا دی تھی ابھی جونئر احمد سے پوچھتا ہوں اگلے دن وہ تو اپنی سید پیلے رہا مگر جونئر احمد فارق ہو چکا موسیقی موسیقی